بھارت میں مسلم شخص ہندو طلبہ کو مفت جوس کیوں پلاتا ہے؟ بھارت میں ہندو مسلمان فسادات یا ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر تشدد کے واقعات تو معمول بن چکے ہیں تہاں ایسے حالات میں بھی بہت سارے لوگ پیار اور محبت کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے محمد شبیر جو اے ایم یو کی مولانا ازاد لائبریری کی کینٹین کے پاس جوس کورنر چلاتے ہیں مولانا ازاد لائبریری میں ہر روز کئی طلبہ پڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماتا کے لیے ورط رکھے ہوتے ہیں بھارت میں ہندو تہوار کے موقع پر ہندو برادری ماتا کا ورط رکھتے ہیں تو محمد شبیر ان طلبہ و طالبات سے بلکل بھی پیسے نہیں لیتے جنہوں نے ورط رکھا ہوتا ہے محمد شبیر بتاتے ہیں کہ وہ 32 سالوں سے جوس کورنر چلا رہے ہیں ان کے لیے سبھی مذاہب مائنے رکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور دیر شام تک جوس بیشتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مختلف اقسام کے جوس بیشتے ہیں جوس کے لیے طلبہ و طالبات پورے دن لائن لگائے رہتے ہیں یونیورسٹی میں میری شناخت طلبہ کی وجہ سے ہی بنی ہوئی ہے میں انہیں ہندو مسلم کے نظر سے نہیں دیکھتا میرے لیے سبھی پڑھائی کرنے والے برابر ہیں ہندو تہوار کے موقع پر جو طلبہ و طالبات ورط رکھتے ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان سے پیسے لوں دن میں پندرہ سے بیس ہندو طلبہ کو جوس پلا دیتا ہوں اس سے بڑی خوشی ملتی ہے صرف یہی نہیں ورط نہ رکھے ہوئے کسی طالب علم کے پاس بھی آ کر پیسے نہیں ہوتے تو بھی انہیں مفت میں جوس پلا دیتا ہوں کئی مرتبہ تو طلبہ شبیر سے پیسے تک ادھار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نوکری مل جائے گی تو لوٹا دیں گے اس لئے شبیر کی ہر کو عزت کرتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مسید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے